اور اگر آپ کے بچے مارکٹ میں کھڑی رہڑیوں یا ٹھیلیوں سے چاومین یا برگر کھاتے ہیں تو ذرا ساودھان ہو جائیے کیونکہ آپ کے لادلے کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے یمنا نگر میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا ہے جسے دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے شام ڈھلی نہیں کی بچوں کی چھٹ پٹا کھانے کے لیے چھٹ پٹا ہٹ شروع ممی باپا کا ہاتھ کھیج کر فاس فوڈ اور جنگ فوڈ کی ٹھیلیوں تک لے جاتے ہیں مگر کیا آپ جانتے ہیں یہی سواد ان کی سانسیں چھین سکتا یمنا نگر کا رہنے والا تین سال کا ماسوم آج بستر پر نہیں ہوتا اگر پاپا اس کی جت کے آگے جھکے نہیں ہوتے بچے نے چاومین کھانے کی زد کی اور پھر کیا ہوا بچے کی جان پر بنائی آپ کے فیفڑے پھار دے گی چاومین چاومین کی چٹنی میں ایسٹ کالا پڑ جائے گا جسم اکھڑنے لگیں گی سانسیں چاومین کھاتے ہی بچے کا شریر کالا پڑنے لگا پریجین ایک اسپطال سے دوسرے اسپطال دھککے کھاتے رہے لیکن جب یمنا نگر کے گابا اسپطال پہنچے ڈاکٹرز نے بچے کی جانچ کی تو سب کے ہوش فاکتہ ہو گئے ایکسرے ریپورٹ میں سامنے آیا کہ بچے کے دونوں فیفڑے فٹ چکے ہیں ڈاکٹروں نے اسے وینٹی لیٹر پر رکھا فیفڑوں کا آپریشن کر چیسٹ ٹیوب ڈالی گئے علاج کے دوران بچے کو ایک بار کارڈیاک ارسٹ بھی آیا جس کے بعد ڈاکٹرز نے اسے دوبارہ وینٹی لیٹر پر رکھا اور موت سے سولہ دن کی جنگ لڑنے کے بعد بچہ ٹھیک ہو گیا بچے کی حالت کافی نازک تھی زندگی اور موت کے بیچ جھوڑ رہا تھا مگر ڈاکٹرز نے پورا زور لگا دیا اور بہ مشکل بچے کی جان بچائی اس بچے کو تو ڈاکٹرز نے بچا لیا مگر شاید ہر بچہ ایسا قسمت والا نہ ہو تو ساوڈھان رہیے فاس فوڈ اور جنگ فوڈ کو اور سوادسٹ بنانے کے لیے نہ جانے اس میں کتنے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں اسی لیے آپ کے بچے کی سرکشہ آپ کے ہاتھ میں ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا